چوہے نا یہ ورلڈ بینک یہ ہم سے صرف میں پچھلے چار پانچ سال پہلے ایک میٹنگ تھی منصورہ میں تو یہ سراج الاغ صاحب جو اس وقت جماعت سلامی کے یہ سربراہ ہے یہ اس وقت کے پی کے میں منسٹر تھے تو میں نے کہا جے اب آپ تو جماعت اسلامی اسلام کا نام لیتے ہیں تو کم از کم یہ اریانی فاشی یہ جو کے پی کے میں ہو رہی اس کو ہی بند کریں کہتا ہے شاہ جی میں نے کروائی تھی جو بل بورڈز رکھتے تھے وہاں خواتین کی تصویروں کو میں نے بین کر دیا تھا کتنے کروڑ ڈالر ورلڈ بینک نے دینے تھے انہوں نے روک لیے پوچھا گیا جی کیوں روکے ہیں کہتا ہے جی اب بل بورڈز اجازت دیو کہ کس تجاری ہوئے ہیں اس حد تک وہ ہمیں تو پتہ ہم تو کگوکوڑے بنے ہوئے ہیں سچی بات یہ ہے ہمیں پتہ نہیں چھوٹے ہم دے ہیں نا اسکولے جائیدہ سی ساڑے آفزبادی زبان جانے تھے جین کر دی نہیں پتہ جین کیوں گھنے تھے نہیں تو آڑی زبان کو اور نہیں ہے اندہا ایسی کہ ایسی کلاس جانا لڑکا جڑے نا دروازے پیچھے کھڑا ہو جانے تھا تو انہیں جو ہی اندر جانا تھے وہ انہیں بینچان دے بھی تھے تو تاٹھان تھے بوریاں تھے اسی بین نیزہ کوئی اٹھاسی اسٹاسی چھے آسی دیگا لے تو او جدو سکولے جانا تھے انہیں دروازے پیچھے جو ہی اندر ہونا انہیں سیرتے بوری پا دینا تو پوری کلاس نے کٹنا رال کے کوٹ کوٹ کہنا تھے ادھروں وجنی ادھروں وجنی پتہ ہی نہ لگنا تو جنہیں چند بوری لینے ہی نہ سارے آپ نے دھاں تھے بیٹھے ہونے بندہ کدی ادھر دیکھے بھونگا ہوگے کدی ادھر کے اندازی انہیں ماریا کن ہے جیڑا وہ ہر کسے کاپی پھڑی ہے کسے تختی پھڑی پتہ ہی نہیں سا جنہوں تو مار رہے بھی یار میں ہے تو کم پہ گر پتہ ہی نہیں سی لگتا سیرتے بوری تو مکے سارے تو سمجھے مسلمانہ ساڑھے سیرتے بوری پہی ہے ہر ملک ہمیں مار رہے پھینٹی دھتا تھی بھی ساڑھی سانو پتہ ہی کوئی نہیں جو تو سیرتے بوری لینے ہیں کنے مارے ہو کہنے ہیں ساڑھے گلتے پیسے لبو یہ حالت ہے ہماری جب تک آپ جاگیں گے نہیں نا تب تک آپ کا کچھ نہیں ہوگا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بکی آپ کو جاگنا ہوگا بیدار ہونا ہوگا دین اور دنیا کے علوم کے ساتھ مزین ہونا ہوگا دنیا کے حالات کو کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو زرق دیکھ جس ہم جس مغرب کی پیر میں لگے نا وہ سورج تلو نہیں ہوتا اقبال کہتا وہ تو غروب ہونے کی جگہ ہے تیری تُو مشرق میں رہتا ہے مشرق سے اُبھرتے ہوئے روشنی تجھ سے بھوٹے گی وہ قرآن کی روشنی ہوگی میرے مصطفیٰ کی ذات کی روشنی ہوگی وہ دینِ مصطفیٰ کی روشنی ہوگی لیکن وہ روشنی تب ہی پھیلے گی نا جی اسی روشنہ آپ ہونگے تھے ہمارے اپنے اندر روشنی نہیں ہے ایک دیا نہیں یہ سورج تھا اکاڑے کا کتنے روشن کر کے گیا اسامی قدی سوچیا کہ میں کیونے روشن کرانگا ہم تو تاریکی ظلمت جہالت پیسے مل جائیں دولت مل جائے کوٹھی بن جائے کار بن جائے یہ منع نہیں ہے شریعت میں جب علماء یہ کہتا ہے کہتا ہے مولویت اپنیاں بڑیاں کوٹھی ہیں یہ شریعت میں منع نہیں اچھا کھاؤ اچھا پہنو اور میں علماء کو کہ جمع غفیر ہے یہاں پہ طلباء اور علماء کا کبھی اپنے لباس کو اپنے اٹھنے بیٹھنے کو معمولی نہ سمجھنا یہ اہم جیلی فقیریہ ساپنوک کے تاریخ ہی تھی کہ جی میں فقیر ہوں نا جی میں سادہ ہوں تینوں کنیں آکھیں غوث پاک تو بڑا کوئی فقیر ہے تو انہوں نے جببہ کو پاتھا پرانجرہ چور لینہ آگیا سی اتنا قیمتی تم لباس پہنو چورہ دل کرے مولویتا لباس لا لیے میں تو انہوں نے صحیح پہا دس نہ کبھی زندگی میں جب ممبر میں اپنے والدے کلیم گھر میں وہ سادہ سی چادر ملتانی لاچہ بن دے اندیسان کیوں جی نوری صاحب ملتانی لاچہ بننا عام سادی جی تریزہ آنا کرتا یا بنیان پانی لیکن جدوں سٹیج تھی آنا لکھار پہی دا لباس جو گھڑی ہو جڑی آب تیسی راڈو جوبلی ایک در میں پائی تازہ قیمت پوچھی نا ساڑے آٹھ لاکھر پہیا میں اگلے در کار راکھتی میں کہا میں نو راج پہ لوٹی او دو بعد میں نہیں پائی اتنی لباس مہنگا گھڑی مہنگی میں کہا حضور اے وجہ فرمانے جدوں ممبر تے بہی نانا سرکار دا غلام بنکے بنا چودری پتا لگے نبی دا غلام کی ڈا وڈا چودری عالم دین مارا نہیں دیسنا چاہیے پھر حضرت علام عبدالس طرقہ نیازی رحمت اللہ گال سنائی آپ گئے نا مدینہ شریف آپ دیتاں پتا ہے پاکت اٹھے لمبا سارا ترہا ہوں دا نیازی پتھان اے جی اصل نیازی لال سوئیاں گلنہ جویں دو دیچ روح افسر پایا ہوں دا انجدیاں خان دیا میں نے توفیق ملی میں آپ دے موڈے کوٹے سعادت ملی مل مدینہ شریف گئے تے اگے نا لوگی لمبی پاگے تو اچھا ترہا کسی آکے حضرت ایک ہی ہے سرکار دی بارگائے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں فرما دے مجھے پتا ہے لیکن آج تو بند تھن کے جاؤں گا پتا لگے سرکار کو غلام کتنا سونا لگتا ہے مجھے پتا ہوں اسامین زیوکار اس لیے علی ماں کو دین کا جو تعلیم ہے انہوں تگڑا ہونا چاہیے اس کا لباس اس کا کردار اس کی صورت اس کا اٹھنا بیٹھنا سب سے بہتر ہونا چاہیے اور ایسی پھر شمع جلاؤ نور ہماری طرف سے آئے گا لیکن ہم پہلے خود کو منبر کریں دین سے جیسے حضرت شیخ القرآن نے کہا فعالی مرتبہ سامین وہ جو اقبال کہتا تھا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میرے زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میں یہ دعا مانگ لیے بولو جیڑا دعا مانگنا اس نے تیار نہیں انہیں مزین کی ہونے حضرت شیخ القرآن نے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لب پہ آتی ہے یہ دعا بھی ہے اللہ کی بارگاہ ملتجا بھی ہے یا رب العالمین ہمیں بھی وہ شمع بنا دے جو تیرے دین کا پیغام لے کے لوگوں کو روشن کر دے جیسے نبی سے پیغام لے کے وَدَعِنِ لَلَّهِ بِعْزْنِهِ وَزِّرَاجًا مُنِیرَا میرے نبی کی کرن جو ہے وہ ابو بکر صدیق بنا گئی عمر فاروق بن گئے عثمانِ غنی بن گئے مولا یلی بن گئے تلہا زبیر بن گئے بلالو سلمان بن گئے ابو حریرہ بن گئے ابو زرغفاری بن گئے امیرِ حمزہ بن گئے بلالو سلمان بن گئے مولا حسن مولا حسین بن گئے یہ وہی نور ہے جس نور میں امامِ عاظم ابو حنیفہ چمکا جس نور سے امامِ ابو حنیفہ امامِ احمد بن حمدل امامِ شافی امامِ مالک جس نور سے داتا لی حجویری چمکے تاجہ جمیری مہرِ علی جماعتِ علی حضرتِ جرہ محق سیاظم تاجدارِ بریلی مجدد الفیسانی تاجدارِ حافظ آباد حضور شیخ القرآن اللہمہ غلام علی حکاروی حضرتِ اللہمہ شفی حکاروی حضرتِ اللہمہ شیخ القرآن مفتی احمد یارکان رزوی